ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی یونیک ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور کچھ بھی ہوں گے میں راہ راہ رہے ہیں اس چینل پہ تو لازمی سبسکرائب کر دو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس چینل پہ تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے امیزنگ فیکٹس اباؤت ویسٹ بنگول مطلب آج ہم بھارت کے ایک بہت ہی سویٹ اور پیاریس اسٹیٹ ویسٹ بنگول کے امیزنگ مطلب لے کر رہے ہیں فیکٹس کیا مطلب خ ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو دیکھ رہا ہے کومنڈ میں ہی سویٹ لگوانا ہم بات بھولے گا تو کونڈ کرتے ہیں اوریجنل ویڈیو کلنگ مجھے ڈسکرپشن میں تو سٹارٹ میٹرو ریلوے بھی یہی پہ ہے اور یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دنیا کا چھٹواں سب سے لمبا پول اور یہاں سے ہر روز گزرتی ہیں لاکھوں گاڑیاں الیکشن کے ٹائم پہ یہ راج سب سے زیادہ چرجہ میں رہتا ہے اور اس راجے میں ہے بھارت کا پہلا میوزیم جہاں آج بھی رکھے ہوئے ہیں چار ہزار سے زیادہ کنکال اور ساتھی یہاں پہ ستھاپیت ہوا تھا بھارت کا پہلا فوڈبال کلپ اسے بھارت کا تیسرا سب سے بڑا راجے مانا جاتا ہے دوستو یہ کوئی اور نہیں بلکی ہے خوبصورت راجے پشم بنگال تو چلیے دوستو ایک ساتھ چلتے ہیں پشم بنگال کے سفر پر لینا ویڈیو میں آگے پڑھے سے پہلے ہماری چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز ضرور دبا دیجئے گا دوستو پشم بنگال میں رہنے والے لوگوں کی کل پاپولیشن ہے دس کروڑ سے زیادہ اور اس ماملے میں پشم بنگال کو کہا جاتا ہے بھارت کا تیسرا سب سے بڑا راجے وہیں شدرفل کے حساب سے دیش میں پشم بنگال کا ستھان چودہ وہ ہے پشم بنگال راجے اتر میں سککم دکشن میں بنگال کی کھاڑی اور اوڈیسا اور اتر میں اسم اور پور میں بانگلہ دیش اور پشم میں جھارکن اور بیہار سے گھرا ہوا ہے دوستو یہ راجے دیش کے پور میں بسا ہوا ہے اور یہاں کے سنسکرٹی رہن سہن کھان پان بھاشا سب کچھ الگ ہے یار اور دوستو پشم بنگال ایک ایسا راجے ہے جس کے لوگ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں یہ بھلے ہی چھوٹا سا ہے بھائی لیکن یہاں رہنے والے لوگوں کی نا آبادی کافی زیادہ ہے دوستو پشم منگال کی رازدھانی ہے کولکاتا اور کولکاتا اس سٹیٹ کی رازدھانی ہونے کے ساتھ پشم منگال کا سب سے بڑا شہر بھی ہے پہلے اس راجے کو کلکتا کے نام سے جانت جاتا دلی راج کولکاتا اور دوستو آج بھلے ہی کاغذوں پر اس شہر کا نام کلکتا سے کولکتا کر دیا گیا ہو لیکن آج بھی کلکتا ہائی کورٹ کلکتا وشو بھی دیا لے جیسے کچھ سنثانوں نے اپنے پراری ناموں کو ہی برقرار رکھا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ کولکتا شہر سترہ سو بہتر میں بریٹس شاسن کے دوران بھارت کی رازدھانی بھی دار جس کے بعد آگے چل کر دیلی کو دیش کی رازدھانی بنا دیا گیا کولکتا کو سیڈی آف جوائی بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کولکتا جائیں گے نا تو بھائی یہاں آپ کو خوشی شانتی اور سکون سب کچھ ملے گا بھائی یہاں چاہے کوئی بھی بیکتی آ جائے اور اسے چاہے بنگالی بھاشا آئے یا نہ آئے یہ شہر ہر طرح سے آپ کو اپنا ہی لیتا ہے اور دوستو فٹبال اور کرکت کی بات جب بھی آتی ہے تو کولکتا کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے بھارت کا سب سے پہلا فٹبال کلپ اور دنیا کے سب سے پرانے فٹبال کلپ میں کولکتا فٹبال کلپ کا نام آتا ہی آتا ہے وہیں اگر بات کرکت کی کریں تو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کرکت اسٹیڈیم ایڈن گارڈنز بھی ایزی راجے میں ہے اور اس اسٹیڈیم میں ایک سمیہ میں ایک لاکھ درشک بیٹھ سکتے ہیں اور ایڈن گارڈن اسٹیڈیم کو بھارتی کرکت کا مکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پہلا کرکت میچ کھیڑا گیا تھا اور دوستو ایڈن گارڈن نے وشو کپ، ایشیا کپ اور کئی سارے میچز کی میز بانی کی ہے پشم بنگال ایک ایسا راجے ہیں دوستو جہاں کے لوگ آپ کو سب سے الگ نظر آئیں گے اور پشم بنگال کے لوگوں کو لے کر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اور دوستو یہاں کے لوگوں کو بس ایک چھوٹی سی نوکری چاہیے بس اور کچھ نہیں تاکہ وہ اپنے پریوار کے لیے ایک سادارن سی زندگی جی سکے بھاگی تو سب چنگا ہے زندگی ہوئے دوستو پشم بنگال ایک کرشری پردھان راجے ہے یعنی کہ یہاں کے لوگ آپ کو سب سے زیادہ کھیتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اس راجے میں پیسٹ پردشت حصوں میں دھان کی کھیتی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کسی راجے میں آپ کو اتنے بڑے لیول پر دھان کی کھیتی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی پشم بنگال صرف اپنی اعتحاسک چیزوں کے لیے ہی پوری دنیا میں پرسیدیں نہیں ہیں بلکہ یہ راجے ورلڈ ریکارڈ بھی بنارے میں سب سے آگے ہیں پشم بنگال میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دنیا کا سب سے بڑا برگت کا پیر اور یہ برگت کا پیر کولکتا کے دہ آچارے جگدی شنڈر بوس بوٹنکل گارڈن میں ہے جسے قریبن 250 سال پرانا بتایا جاتا ہے 14,500 برگ میٹر میں فیالا یہ پیر قریبن 24 میٹر اوچھا ہے اور اس کی 3000 سے زیادہ جھٹائی ہیں جو اب جڑوں میں بدل چکی ہیں وہی دوستو اس وجہ سے اسے دنیا کا سب سے چوڑا پیر بھی کہا جاتا ہے اور پشم بنگال کے لیے پیر کیوں خاص ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پیر کی دیکھر ایک کے لیے پوری کی پوری ایک ٹیم ہے بھائی دوستو پشم بنگال میں شانتی نگے تھے نام کا ایک گاؤ ہے جسے 1921 میں ربین رنات ٹیگور دوارہ ستھاپت کیا گیا تھا اور یہ ویشو پرسید ویشو بھارتی ویشو بدیالائی کے لیے پرسید ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ دنیا کا چٹوہ سب سے لمبا اور ایک لوتا سب سے ویست پل اسی راج میں ہے کولکتا کا ہاورا بریج دنیا بھر میں پرسید ہے اور اس پل کا نرمان بریٹش راج میں سال 1934 میں شروع ہوا تھا ہاورا بریج پر ہر روز ایک لاکھ سے بھی زیادہ گاڑیاں گزرتی ہیں اور پانچ لاکھ یاتری اس پر جلتے ہیں انوان یہ ہے کہ اس بڑے پل کو بنانے میں تین سو تیس کروڑ روپے سے زیادہ خرچ بھی گئے تھے آج ہاورا بریج کو پشم بنگال کی شان بانا جاتا ہے اور اس پل پر کئی فلموں کی شوٹنگ بھی کی جا چکی ہے یہاں شوٹ کی گئی فلموں میں برفی لہو آج کل آدھی شامل ہیں ارے بھائی لمبی لسٹ ہے یار ایک دو ہی بتاؤں گا دوستو ہاورا بریج کو لے کرنا ایک مزیدار بات یہ ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں اس کی لمبائی اپنے یہاں بھی بڑھ جاتی ہے یار اور گرمیوں کے دنوں میں اس کی لمبائی قریباً تین فیٹ تک بڑھ جاتی ہے سوچو یار کیونکہ زیادہ داپمان سٹیل پگھلتی ہے اور فیلنے لگتی ہے بس سمپل ہے پشنی منگال میں آتے ہی آپ کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے گی جو اس راجے کو سب سے انوخہ بناتی ہیں جیسے کہ یہاں پیلی ٹیکسی اور کئی نہیں ملے گی اور کول کتا ہمیں پیلے رنگ کی ٹیکسی پچھلے کئی دشکوں سے اس راجے کی پہچان رہی ہے آپ کو یہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن آپ کو سڑکوں پر دورتی ہوئی پیلی ٹیکسی ضرور دیکھ جائے گی اگر آپ کو پشنی منگال کو ایکسپلور کرنا ہے تو آپ اس پیلے رنگ کی ٹیکسی کو ہائر کر سکتے ہیں اور پھر جاں چاہے وہاں جاؤ بنگالی بھائی آپ سے بات بھی کریں گے اور آپ کو انٹرٹین بھی کریں گے ویسے دوستو پیلی ٹیکسی کے علاوہ آپ کو پشنی منگال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرامپس اور ہاتھ سے چلایا جانے والی رکشہ گاڑی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور بھارت کے ساتھ ساتھ پورے ایشیا میں چلنے والا سب سے پورانا الیکٹرک ٹرام سسٹم کالکتہ میں ہے بھارت کے پہلے انڈرگراؤنڈ میٹرو ریلوے کی شروعات یعنی کی یوجنا اور سنچاران کالکتہ میں کیا گیا تھا اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ پشنی منگال کے دارجلنگ میں ازتیت گھوم ریلوے سٹیشن بھارت میں سب سے اونچا ریلوے سٹیشن ہونے کے لیے پرسید ہے دوستو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چائنیز کھانا تو بہت ہی زیادہ پسند ہوگا بھارت میں بچھلے کچھ سالوں میں چائنیز فور کی ڈیمان کافی بڑی ہے لیکن لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بھارت میں چائنیز کھانے کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے آرے یہیں پشنی منگال سے آج سے قریباً 88 سال پہلے انڈو چینی ریشنو اے او چیو کولکتہ میں کھولا گیا تھا اور اس ریشنو کا چائنیز فور لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ لوگوں نے انڈین چھوڑ کے چائنیز ہی کھانا شروع کر دیا بھائی اب کھانے کی بات چلی لیے تو آپ کو بتا دے کہ پشنی منگال میں مشلی اور چاول کھانا سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے ویسے بھی کہتے ہیں یار بنگالی بھائی ہیں تو مچھی بات تو کھائیں گے کھائیں گے بنگال میں فش کری سب سے زیادہ فیمس ہے اور بنگالی لوگ فش کھانا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں فش کری کو گرم چاول کے ساتھ چٹکارے لیے کر کھائے جاتا ہے اور رزگلہ تو بھائیہ کیا ہی کہنا یار روسو گلہ کہتے ہیں اسے بیسے تو دوستو اس راجی کی سب سے بڑی پہچانی یہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی روسو گلے کی عوشکار یہاں پہ ہوا تھا بنگال کی ہر مٹھائی اپنے آپ میں جادو بکھیرتی ہے لیکن رزگلے کی تو بھائی بہت ہی کچھ اور ہے کولکتہ میں آپ کو گڑ کی چاشنی والے رزگلے کھانے کو ملیں گے اور جھال موڑی یہاں کی سب سے پسندیدہ سناکس ہے اس کے علاوہ پشیم بنگال میں آپ کو لچی الول ڈوم کیمار دوہی بورا کارٹھی روز ڈاب چنگری جیسے کئی ساری دل لبھانے والے سب کھاؤ بھیل کے کھاؤ سب ٹیسٹی ہیں وہیں اگر بات کریں پشیم بنگال کے پرمک تیوہاروں کی تو یار بنگال میں ویسے تو کئی سارے ایسے تیوہار ہیں جو کافی بڑے سطر پر منائی جاتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے درگا پوجا کی بھائی کیا ہی کہنا پشیم بنگال کے لوگوں میں جتنا اُس تاہ درگا پوجا کو لے کر رہتا ہے اتنا شاید ہی کسی دوسرے تیوہار کو لے کر ہو پورے بھارت کے مقابلے پشیم بنگال میں اکیلے ہی بہت اچھے طریقے سے اور دھوم دام طریقے سے درگا پوجا منائی جاتی ہے اب دوستو یہ تیوہار سٹمبر یا پھر اکٹوبر کے مہینے منائی جاتا ہے اور اس تیوہار کو لے کر پشیم بنگال میں ایک خاص اور الگ ہی طرح کی مانتہ ہے بنگالیوں کو ماننا ہے کہ دیوی درگا کے آگمن کے ساتھ پشیم بنگال کے سبھی لوگوں کے بیچ سمردھی آئے گی درگا پوجا یہاں پانچ دنوں کے لیے منائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں کا سب سے بڑا تیوہار نبو بورشے ہے نبو بورشو بنگالی سمودائے کا بنگالی نیوئیر ہے یہ بیساک کے مہینے میں یا پھر اپرل کے مہینے منائے جاتا ہے یہ دونوں ہی تیوہار بنگال کے کافی بڑے تیوہار ہیں پشیم بنگال کے ان جگہوں کے بارے میں جہاں پہ آپ گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں شروعات آپ کولکتا سے کریں سیدھی بات ہے بھائی کلکتا بیسٹ ہے دیش کی ایتیہاسی دھروہروں میں سے ایک وکٹوریا میموریل اسی راجع میں ہے کولکتا میں بنایا گیا وکٹوریا میموریل پشیم بنگال کے ساتھ پورے بھارت کا سب سے پاپلر ٹوریس پورٹ ہے اسے رانی وکٹوریا کی نام سے پرشید ہے اس میوزیم میں ہڑپا سبیدہ کی بسنویں بھی رکھی گئی ہیں اور آپ ہڑپا سبیدہ کے وقت کے سامان اور برطن پرانے دیپتی اور پارسی مندروں کے ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں سادھی یہاں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے چار ہزار سال پرانے کنکال دو سو ساروں سے بھی زیادہ پرانے اس میوزیم کو دیکھنے صرف بھارت سے ہی بلکہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور دوستو دیش میں میوزیم کی شروعات بھی اسی پورانے میوزیم سے ہوئی تھی اور یہ میوزیم اتنا بڑا ہے کہ اگر کہیں سے آپ گھوم جاؤنا تو دو سے تین دن کا وقت لگ جائے گا آپ کو ڈھونڈنے میں دوستو سادھی آپ دارجلنگ جا سکتے ہیں جو کہ بھارت کا پرموک ہل سٹیشن میں سے ایک ہے دارجلنگ اپنے خوبصورت اور وشال چائے کے باگانوں کے لئے پرسید ہے اور دوستو یہاں پر اتنے سندر پرٹن اس طل ہے کہ بس گھومنے پہنچ تو جاؤ مزہ اپنے آپ آئی جائے گا دارجلنگ جن پہاڑیوں پر بسا ہوا ہے انہیں کنچن جنگہ پربش رنگلا کا حصہ مانا جاتا ہے جہاں آپ کو چاروں طرف ہرے بھرے پیڑ ہی نظر آئیں گے اور اسی شہر میں ایشیا کے سب سے لنبی روپ میں موجود ہے اس کے لابہ آپ پشوی منگال میں دیگہ مائیپور کوچ بیہار مرشد آباد جا سکتے ہیں جو یہاں کے پرمکھ شہر ہیں دوستو اگر آپ پشوی منگال جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اکٹوبر سے لے کر مارچ کی مہینے میں جائیے گا بہت صحیح ٹائم ہے کیونکہ اس دوران سردی کا موسم ہوتا ہے اور آپ اس موسم میں پورے بنگال کو اچھے سے ایکسپلور کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اسی راجے میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جو اسی موسم کے دوران ٹورسٹ کے لیے کھولی جاتی ہیں چلیئے اب بات کلیتے ہیں کہ آپ پشوی منگال پہنچ کیسے سکتے ہیں دوستو پشوی منگال میں دو انتراشتری ہوای اڈے ہیں کولکتہ میں اسطحیت نیتا جی سبحاس شندر بوس انتر راشتری ہوای اڈہ ہے اور باغ ڈوگرا ہوای اڈہ جو کی باغ ڈوگرا شہر میں اسطحیت ایک گھریلو ہوای اڈہ ہے اس کے علاوہ بنگال کی ریل کنیکٹیوٹی سب سے بہتر مانی جاتی ہے بڑا ریلوے سٹیشن سیال داہ ریلوے سٹیشن پرمک سٹیشنوں میں سے ایک ہے دونوں ریل جنکشن راجدھانی شہر کولکتہ میں اسطحیت ہے اس کے علاوہ نیو جل پائی گوڑی ریلوے سٹیشن ہے جو سلی گوڑی کے پاس اسطحیت ہے تو دوستو یہ تھا بھارت کا سب سے اعتحاسک راجد میں سے بیسے کے ساتھ ہو یار ویڈو ختم یار انڈیا کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن بھی بھائی میں کہتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا جو بھارت میں نئی ٹیکنالوجی آتی تھی کوئی بھی نئی مطلب چیز سب سے پہلے کولکتہ میں آتا تھا یہ مطلب ویسٹ بنگال میں اس کے بعد پھر اور دیشوں میں اور سوری سٹیٹس میں پھلتا تھا سب سے پہلے ویسٹ بنگال سب سے پہلے سب سے ادھر آئی اچھا بڑے سے بڑے سے ٹرام ادھر چال رہا سب سے پرونے میوزیم کی شروع سب سے اونچائی ویسٹ سب سے پہلے سب سے پہلے میٹر بھی یہی پر آئی سب سے زیادہ مجھے بریج پہ رانگیوی تین فٹ پہل جاتا ہے اور کھانے ویسٹ بنگال کے نیچ گھوڑ والا رجگولہ پہلی تبخش ہونا رجگولہ جب اوریجنیٹ ہی وہاں سی ہوئے زیار بات ہے کتنے طرح اور فش کڑی میں نے آئے تک نہیں کھائی لیکن انتر سب سے زیادہ کھائی جاتی سب سے دیکھو اور میں ایک اور فیٹ سننا تھا پتہ نہیں میرے ذہن میں نہیں کہتے ہیں اس پل پہ جتنا بھی سٹیل ہے سب سے زیادہ اس پل پہ کہتے ہیں اتنا سٹیل ہے کہ بھائی لوگ ہل جائے گا صحیح بات اور بھائی یار ویسٹ بنگال کے لوگ کتنے سویٹ ہوتے ہم نے کتنے مطلع ہمارے پہ دوسرا دوسرا فیسیوال جو تھا در کا پوچھے پتہ تھا ہمیں دوسرا بڑا نوبو پتہ نہیں کون سا تھا وہ جمعائی مجھے لگا دماغ کھلاتے دماغ کھلنہ گالہ کھلاتے کون کو ویسٹ بنگال سے کومنٹ سیکشن میں بتانا ویسٹ پیل جو آپ کو پتہ ہو وہ بھی بتانا ویسٹ بنگال کے کون سے سپیشل شہر سے کومنے بتانا اور کوئی اپنے مطلب کوئی فیکٹ ایک بتانا اپنے طرف سے جو ہمیں نہ پتہ ہو اپنا بہت زیادہ خیار اپنا تو ہر بہت